موسیقی اسلام علیکم ایبری بان کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آج میں لے کے آئیں یہ بہت زیادہ ایزی ہونے والا لک جو آپ گھر بیٹھے ایزی سے کر سکتے ہو آپ یہ کسی بھی فنکشن پہ کسی بھی شادی پہ کسی بھی پارٹی پہ کر کے جا سکتے ہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے سب سے لگا سب سے پہلے لگا لیا جی کنسیلر کنسیلر ہم اس لئے لگاتے ہیں تاکہ ہم کوئی بھی کلر لگائیں تو وہ اوبر کے سامنے آئے تو یہاں پہ ہم نے کنسیلر کو پاورڈر کے ساتھ سٹ کر لیا ہے کچھ اس طرح سے یہ جو آپ کو پک دکھ رہی ہے اس طرح کی لک آئے کی بلکل سیمپل سی آپ کسی بھی سوٹ کے اوپر اس کو ہوئے کر سکتے ہیں کیری کر سکتے ہیں ہم نے نیچے بھی ہم نے پاورڈر لگا لے ہم کیوں لگاتے ہیں ہم اسی لئے لگاتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر جو کلر ہم لوگ لگائیں گے نا گریز ایریا پہ وہ اچھے سے بلینڈ آؤٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے ہم نے کلر لگایا ہے اس کو ہم نے بلٹ اپ کرنا ہے اچھے سے ہم نے اپنی گریز پر اس کو ڈیفائن ہم نے لک لے کرانی ہے ٹھیک ہے ہم نے جتنا ہم نے کلر کو بلینڈ کرنا ہے تو کتنا ہی اچھی ہماری لکائے گی اور اس سے تھوڑا سا ڈارک ہم نے کلر لیا ہے یہ پیچی سا کلر ہے اور یہ اس میں پرپل بھی کلر شامل ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس طرح سے پوری آئیلٹ ایریا پر ہم نے اس کو لائٹ لائٹ سا لائٹ لائٹ سا ہم نے کرنا ہے جی بلینڈ یہاں پہ ہم نے لیا جی پرپل کلر ہم نے کوئی سا بھی آپ کے پاس جتنے بھی پرپل کلر ہیں وہ آپ کے پاس رکھ لیں اور اس طرح سے ٹرپ آئی سٹرپ آئی پرپل لائٹ لائٹ سا پ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے جو بھی کلر لگانے کے بعد ہم نے اس کو بلڈ اپ کرنا ہے اچھے سے ہم نے اس کو دیفائن کرنا ہے اچھا جی 우리가 کوئی بھی ہم نے کلر بریش لینا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کلر بریش بھی کہہ سکتے ہیں کیوں لیا ہے تاکہ جو بھی ہم نے نیچے جو ہم نے کلر لگایا ہے ان کو اچھے سے بلینڈ کرنے کے لیے ہمیں صاف ہی لینا ہے ہم نے کلر بغیرہ جس بریش پر لگی ہوا ہم نے بلکل استعمال نہیں کرنا اس طرح کا کوئی صاف بریش ہے کوئی بھی بلینڈنگ بریش ہو چاہے صاف اس کو کر لیں اور اس طرح سے نیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے جی کریز کٹ کر دی تھی اور کریز کٹ کرنے کے بعد ہم نے انہی کلرز کو اچھے سی ڈیفائن کرنا ہے اس کو ہم نے جیسے بلینڈ کرنا ہے اپنی آئیپون ایلیا کے اوپر اور یہاں پہ ہم نے فنگر کی مدد سے ایک ہم نے پرپل کرنا لیا ہے یہ بلکل لائٹ سا ہے اس کو ہم پنک بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ ہم نے فنگر کی مدد سے مدد ہے کیونکہ جو پنکوٹ آتی ہے وہ پریش سے ہی نہیں آتی ہم نے جی لائنر اس طرح سے کھینچنا ہے بلکل سیمپل سا اور یہاں پہ ہم نے جی وینگ ہم نے اس طرح سے کرنا ہے جن لڑکوں کو وینگ لگانا نہیں آتا یہاں پہ چھوٹی آئیز کا جن کی میڈ آئیز ہوتی ہے جو بہت زیادہ بڑی نہیں ہوتی ان کے لیے کچھ ریئیٹ کرنا ہے تھوڑا سا باہر کو نکال کر مسکارہ لگا دینا ہے اس طرح سے مسکارہ آپ نے بلکل لافیک لائشی سے پہلے لگانا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ لگا لیا ہے لائنر لائنر پر لازمی ہم نے کوئی نہ کوئی کلر لگانا ہوتا ہے تاکہ آئیز وہ زیادہ ڈیفائن اور بسورت لگے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگے ہوگی تو اگر اچھے لگے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بھی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک یہ لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی